اسلام علیکم 3 کلاس کیسے ہیں آپ سب 3 کلاس آج ہم سیسٹری لیسن نمبر 5 زیلہ کا انتظام اس کے بارے میں پڑھیں گے کسی بھی ملک کا انتظام بہتر تریقے سے چلانے کے لیے اسے سوبوں میں تقسیم کیا رہذا ہے کلاس دیکھیں کوئی بھی ملک ہے اس کے انتظام کو بہتر تریقے سے چلانے کے لیے اسے کس میں تقسیم کیا رہ vapor پہلے سوبوں میں تقسیم کیا رہ contain پہلے ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا رہتا ہے پھر ملک کو جو ہے وہ صوبے ہیں ان کو زلوں میں تقسیم کیا رہتا ہے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں پانچ صوبے ہیں اور ان صوبوں کو پھر زلوں میں تقسیم کیا رہتا ہے اور پھر زلہ کا جو ہے وہ انتظام اس کے بعد زلہ آتا ہے پھر زلہ کا جو انتظام ہے اس کو بہتر دیکھے سے چلانے کے لیے جو ہے وہ ایک نازم مقرر کیا رہتا ہے اور جو نازم ہے کلاس اس کا کیا کام ہے اب ہم یہ پڑھیں گے کہ جن ناظم ہے اس کا کام ہے کہ وہ زلہ کا سلانہ بجٹ بنائے اور زلہ میں امن و مان قائم کرے زلہ کے تمیروں ترقی کے کام کرے اور امن و مان قائم کرے اور زلہ میں امن و مان قائم کرنے کے لیے جو ناظم کی مدد کرتا ہے وہ کونسا دارہ ہوتا ہے پولیس کا دارہ جو پولیس ٹیشنز ہوتی ہیں وہ زلی ناظم کی مدد کرتے ہیں اسی طرح کلاس ایک زلہ میں بہت سی عدالتیں بھی ہوتی ہیں عدالتیں کیا کرتی ہیں لوگوں کو انصاف لاتی ہیں اور کلاس جو ہے وہ جو سب سے بڑی ایک زلہ میں عدالت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں جو زلہ کے سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اسے سیشن کوڈ کہتے ہیں اور زلہ میں جو ہے وہ تلیمی امور کی جو ہے وہ نگرانی کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا ایک عدالت ہوتا ہے ایک محکمہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک آفیسر مقرر کیا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں محکمہ تلیم دسٹرک ایڈوکیشنل آفیسر اور اسی طرح جو ہے وہ ہوسپیٹلز اور ڈسپینسر کے لیے بھی ایک محکمہ تیار کیا رہتا ہے اس محکمہ کے نام ہے جو ہے وہ سب سے بڑا افسر دسٹرک ہیلت آفیسر ہوتا ہے اسی طرح کلاس ایک ہی جو ہے وہ زیلہ میں بہت سے جو ہے وہ قسم کی انجمینیں اور کمیٹیاں بنائے داتی ہیں تاکہ وہ ملک کے نظام کو بہتر تھی کے سچ لائیں کلاس یہ دیکھیں اس جو ہے وہ لیسن میں میں نے بہت سے پوائنٹس کو جو ہے وہ انڈرلائن کیا ہے انپوٹر پوائنٹس اس کو آپ نے بہت اچھے سے ریڈنگ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ باقی ایکسرسائز جو ہے وہ سولٹ کرنے میں کوئی بھی مشکل نہ کلاس اس کے بعد یہ دیکھیں نیکس جو ہے وہ ہم نے آنسر قویسنز کرنے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے کوپی پیج رائی کرتے ہیں سب سے پہلے کوپی پیج رائی کریں کلاس زلہ کا انتظام انوان لکھیں گے سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک زلی ناظم کون ہوتا ہے اس کے کیا فرائز ہیں جواب ہر زلہ کے انتظامی سربراہ کو زلی ناظم کہا جاتا ہے زلہ کا سلانہ بجٹ بنانا امن قائم کرنا اس کے فرائز میں شامل ہے سوال نمبر دو پولیس کیا کام کرتی ہے پولیس لوگوں کے جانمال کی حفاظت کرتی ہے اسے طرح نمبر تین پہ آجے زلہ میں تعلیمی مول کی نگرانی کیسے کی جاتی ہے زلہ میں تعلیمی مول کی نگرانی دسٹرک آفیسر کرتا ہے کون کرتا ہے جو میں نے آپ کو انڈرلائن بھی کہایا تھا کلاس اس کو اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے نمبر فور عدالتیں کیا کام کرتی ہے عدالتیں مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے اور لوگوں کو انصاف دلواتی ہیں اسی طرح نیکس پہ ایش پہ آ دیں کلاس آپ نے نیکس پہ نمبر فائف پہ دیکھیں نمبر فائف سوال جو ہے وہ زلہ میں لوگوں کے علاج ملاجے کے لیے کیا ہوتا ہے زلہ میں لوگوں کے علاج ملاجے کے لیے حسرتال اور ڈسپینسریاں ہوتی ہیں کاس آپ نے جو ہے وہ قویسنز کے انصار دی اسی طرح ہم نیکس پہ آئیں گے نیکس پہ دیکھیں نمبر ٹو پہ درست الفاظ لے کر خالی جگہ پور کیجئے آپ نے درست الفاظ لے کر خالی جگہ کو فیل کرنے ہیں تقسیم اللہ کا انتظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے سے ڈیش میں تقسیم کیا رہتا ہے سوبوں میں ہر زلہ کے انتظامی سربراہ کو ڈیش کہا رہتا ہے نازم زلہ میں امن امان قائم رکھنے میں ڈیش کا محکمہ زلی نازم کی مدد کرتا ہے پولیس یہاں پولیس کی طرف سے پیش کیا جانے والے ڈیش کا فیسطہ کیا رہتا ہے مقدمات زلہ میں محکمہ صحت کا سب سے بڑا افسر ڈیش ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے ڈیسٹرک نمبر تین پہ آجائیں دوس جملے کے سامنے ٹیک اور غلط جملے کے سامنے کروز کا نشان لگانا ہے کلاس نمبر بان پہ دیکھیں ایک سمعے میں بہت سے زلے ہوتے ہیں ٹیک پولیس لوگوں کے جانمال کی فاضح دوسروں سے کرواتی ہے نو کروز زلہ کے تعلیمی ملکی نگرانی کے لیے محکمہ تلیم ڈیسٹرک ایڈوکیشنل آفیسر مقرر کرتا ہے ٹیک زلہ میں عدالتیں بھی ہوتی ہیں ٹیک عدالتیں لوگوں سے کام کرواتی ہیں کروز نمبر فور پہ آجائیں زلہ کا انتظامی سربراہ کون ہے نازم زلہ کے سب سے بڑی عدالت سیشن کور زلہ میں تعلیمی ملکی نگرانی کرنے والا ڈیسٹرک ایڈوکیشنل آفیسر ہوتا ہے زلہ میں محکمہ تلیم محکمہ جو ہے وہ صحت کا سب سے بڑا افسر ڈیسٹرک ہیلت آفیسر ہوتا ہے کلاس اس طرح نیکس پہ آجائیں نیکس پہ آپ نے جو ہے وہ کولم میچنگ کرنی ہے کولم علیف کو کولم بی ایسے ملانا ہے پھر کولم علیف کو کولم بی ایسے ملانا ہے پھر کولم علیف کو کولم بی ایسے بہت اچھے سے پڑھیں گے کلاس اس کے بعد انہوں کی میچنگ کریں گے زلہ کا انتظام بہتر تلیم سے چلانے کے لیے مختلف محکمہ قائم کیے جاتے ہیں ایک زلہ میں کئی پولیس سٹیشنز ہوتے ہیں عدالت مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں اور لوگوں کو انصاف دواتی ہیں ہر زلہ میں مختلف کمیٹیاں اور جمینے ہوتی ہیں جو مختلف قسم کے فلاحی کام کرتی ہیں انجام دیتی ہیں زلہ میں امن امان قائم رکھنے میں پولیس کا محکمہ زل نظم کی مدد کرتا ہے کلاس نمبر سکس پہ دیکھیں زلہ کے مختلف اداروں کا تصویری آلبم تیار کرنا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اداروں میں جو ہے وہ مختلف اداروں کا بنانا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی بھی حل پلیکس سکتے ہیں کلاس آپ کے لیسن میں ہے نیکس پوائنٹ پہ دیکھیں کیا آپ جانتے ہیں ایک زلہ میں کئی تحصیلیں ہوتی ہیں کلاس پہلے ایک ملک میں صوبے ہیں پھر صوبوں کو زلوں میں تقسیم کی عدت ہے اور ایک زلہ میں کئی تحصیلیں بھی ہوتی ہیں آگے دیکھیں تحقیقی کام ہے اپنے صوبے کے کمزہ کم پانچ زلوں کے نام ملوم کریں کلاس آپ نے پانچ زلوں کے نام لکھنے ہیں جنگ لہول ملتان سرگودہ فیصلہ بار کلاس آپ نے اس لیسن کو بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں اور اس کی ریڈنگ کو بہت اچھے سے پڑھنے ہیں جو پوائنٹس میں نے انڈرلائن کروائے ہیں ان کو بہت اچھے سے جو ہے وہ انڈرلائن کر کے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو ایکسسسائل سول کرنے میں کوئی بھی مشکل نہ ہو